دوستو اپنے اس شو کو پرفیشن کا نام دے کر نہ چاہتے ہوئے بھی آج کی ویڈیو بنانے پہ رہی ہے اب کیونکہ بات پاکستان کی ریپوٹیشن کی آ رہی ہے میں بابا رزوان شہین یا فردر جس نے بھی اس ٹیم کے ممبر ہے میں ان کو نہیں دیکھ رہا اس وقت اگر میں دیکھ رہا ہوں تو پاکستان کو دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کے لیے میں جان بھی کرپا ہوں اب بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کس طرح سوپر ایٹ کے لیے پوالیفائی کر سکتا ہے کیونکہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چار گروپ ہیں اور چار گروپ میں سے ہر ٹیم ہر گروپ میں سے دو ٹیم یہ پوالیفائی کریں گی سوپر ایٹ کے لیے اب یو ایس اے اپنے دو میچ کھیلی دو جیتی انڈیا اپنے دو میچ کھیلی دو جیتی پاکستان اپنے دو میچ کھیلی دو ہاری آئر لینڈ اپنا ایک میچ کھیلی ہے اور ایک ہاری ہے سوری دو میچ کھیلی ہے اور دو ہاری ہے جبکہ کینیڈا اپنا دو میچ کھیلی ہے اور ایک ہاری ہے اب اس پر سنیریو یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کس طرح کوالیفائی کر سکتی ہے پھر بات کر رہا ہوں کہ ان یارہ کے یارہ بھگولوں نے یا جتنی بھی سیلیکشن کے میٹی جو جو اپنی یاری دوستی کی لینگ الیون کھلانا چاہ رہی تھی انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی ٹیم کو تباہ کر دیا جس طرح ہو کی تباہ ہوئی پاکستان میں اس طرح ایک وقت آئے گا کہ ان کی وجہ سے کرکٹ بھی تباہ ہو جائے گی اب پاکستان کس طرح کوالیفائی کر سکتا ہے سوپر ایٹ میں اس کے لیے پاکستان تو سب سے پہلے اپنے دو میچز جیتے ہوں گے جو کینیڈا اور آئیلینڈ کے درمیان ہیں کل کینیڈا کے ساتھ مقابلہ ہے اور آج پاکستان نے سوپ بنایا ہے انڈیا سے ہار کا کسی پلیڈ نے پریکٹیس نہیں کی پریکٹیس سیشن اٹیمٹ نہیں کیا کینیڈا کے میچ کے لیے اور وہ اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلے اپنے ہوتر روم سے باہر نہیں نکلے اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا پشتاوا ہے آپ ایسی حرکتیں ہیں ایسے کام کرو ہی نہ کہ آپ کو عوام کے ساتھ نظرہ ملانے میں آپ کو کچھ ٹائم لگے یا آپ ملا ہی نہ سب کو ساری زندگی اب یہ جو ایک سو بیس کا ٹارگٹ تھا یہ ہارنے والا سکور نہیں تھا خیر پاکستان نے آج ٹریننگ سیشن نہیں کیا کینیڈا کے میچ کے لیے اب پاکستان کو یہ دونوں میچ مست وین میچ ہیں یہ دونوں پاکستان کے لیے آئرلینڈ اور کینیڈا یہ میچ جیتی ہے اس کے بعد انڈیا کا مقابلہ ہوگا امریکہ کے ساتھ یو ایسی کے ساتھ اب انڈیا کو یو ایسے سے جیتنا لازمان ہے اب دیکھا جائے تو یو ایسے ایک چھوٹی ٹیم ہے اسوسیئیٹ ٹیم ہے یو ایسے سے انڈیا جیت سکتی ہے اچھے رنڈیٹ کے ساتھ تو یہ تو جیت ہم مان لیں گے کہ پاکستان کی فیور میں چلی جائے گی میر مقابلہ پاکستان کے لیے ہے یو ایسے ورسز آئرلینڈ کا میچ اب اس میچ میں آئرلینڈ کو جیت لازم ہے پاکستان کے کوالیفائن کے لیے اگر یو ایسے جیت جاتی ہے تو پاکستان باہر یو ایسے اپنے دونوں میچز میں سے ایک میچز بھی جیتی ہے اور انڈیا بھی اپنے دونوں میچز میں ایک میچز بھی جیت جاتا ہے تو پاکستان اوفیشلی سوپر ایڈ سے سٹریٹ ونڈیا سے باہر ہو جائے گا سوپر ایڈ کا کوئی خواب کوئی چانسز کوئی قدرت کا نظام ایکٹ نہیں کرے گا تو ہمارے پاس لاس اپورچنیٹی دعا ہے دعا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم پہلے اپنے دونوں میچز جیتے پھر یو ایسے اپنے دونوں میچز ہارے پاکستان کے لیے ون مست ون پاکستان کے لیے مست ون ضروری ہے جبکہ اگر میں بات کروں یو ایسے کی تو یو ایسے اپنے دونوں میچ ہارے پہلا میچ انگلینڈ کے انڈیا کے ساتھ ہے تو وہ ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یو ایسے کو ٹکٹائے ملے گا اور یو ایسے ہار جائے گی جو دوسرا میچ ہے یو ایسے کا وہ آئیلینڈ کے ساتھ ہے اور یہی میچ کانٹے دار ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ کل پاکستان پھر کن اپنے یاروں کو کھلاتی ہے بابر آزم کن کو دوبارہ محقہ دیتا ہے کہ عبرار احمد کو صرف بینچ گرم کرنے کے لیے لائے گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کل کا محچ کس کے حق میں جاتا ہے کیونکہ کنیڈین کیپٹر ہالانکہ وہ پاکستانی ہے لیکن اس نے کھولی وارننگ کی ہے کہ آور نیکس ٹارگٹ اس پاکستان اللہ کرے جو بہادر ہو وہی جیتے بوزدل کو جیتنا ملے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کینیڈا ہے بوزدل کو جیتنا ملے اللہ نکتان بیدی بھرڈی بہتنے بے ٹارگٹ روگ روگ بے ٹارگٹ روگ بے ٹارگٹ روگ موسیقا 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 موسیقا